اللہ کے بندوں اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی اسی طرح پاپ میں جرائم میں تو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خبت ہے کیا ہم جو کریں گے مولانا ہم مسلمان ہیں ہم تو جانا ہی جنت میں ہیں ہم تو فلا بزرگوں کے مرید ہیں ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے اور کچھ جو اتنے بے با کے کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے اور کچھ تو اتنے بے باک ہیں کب والوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی میرے عزیز اس وقت تو اللہ نے کسی کو جنت میں جو ہے جیسی قیفت قیامت کے بعد ڈالنے کی ہے ایسی اس طرح جنت میں کسی کو داخل نہیں فرمایا لیکن آج بھی میرے اللہ کی جنت ویران نہیں ہے ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح سے اس شان سے جیسے قیامت کے بعد جائے گا تو آج بھی اللہ کی جنت ویران نہیں ہے تو تیرے جانے نہ جانے سے کیا خدا کی جنت ویران ہوگی جنت کو اتنا سستا مسنجھو کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی اور کچھ حضرات اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ باٹتے ہیں اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ حضرت جی جس کو دکھا کر جنت باٹ رہے ہو کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گیارنٹی کا سرٹیفکیت آپ کے پاس ہے سرکار گوث آزم ایمان پر خاتمے کے لئے آسو بہائے کعبے کا گلاف پکڑ کر گوث پا کہے اللہ اگر عبدالقادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبدالقادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے مجھے بتاؤ جن کو اللہ نے جنت باٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا گلاف پکڑ کے رو رہے ہیں وہ تو راتوں کو آسو بہا رہے ہیں اور جو گسلے جنابت بھی تین تین دن تک نہیں کرتے انہیں کون سا گھمڑ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں گے اللہ کے بندوں سوچو قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم نیکوں کے لئے جنت ہے اور فاجیروں کے لئے جہنم ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے سچے پیر کو رسول اللہ تو آتے ہیں میں اس کا منکر نہیں ہوں بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے ہمارے سرکار گریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی تو شرکت کر کے کیا فرمایا پہلے تو رو دیئے اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے اور مسکرانے لگے تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہہ لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے تو گریب نواز سرکار فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آگئے خاجہ عثمان حرونی بھی آگئے اور کہیں لگے کہ یہ میرا مرید ہے تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے بد ہے وہ کہا مگر میرا ہے تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے کہا نیک نہیں ہے تو کہا میرا ہے نیک نہیں ہے تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان حرونی میرا محبوب ہے تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے تو گریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لئے عثمان حرونی جیسا بھی تو مننا چاہیے جو خود جہنم میں فسا پڑا ہے قبر میں فسا پڑا ہے اس میں کیا آنا ہے بلکہ آپ کو یہ کہہ دو اگر عثمان حرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر گریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا تین تین دن تک گسلے جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان حرونی مل جائے اگر نظام الدین محبوب الائی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا جمعہ کی دو رکت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الائی ملے اگر اللہ علیہ بندوی جیسا مرشد اللہ وقت پر چاہتے ہو تو پھر مختوم اشنگ جانگل سمنامی جیسا بننا پڑے گا آلِ رسول احمدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا ویسا بننا پڑے گا حیرت کی بات یہ ہے پانچ کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں بچیاں ارتداد کے دروازے پر پاک چکی بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں اور ہمیں گھمن ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائیں گے قرآن کہتا ہے قُوْا نفوسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندوں وہ بے لیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے ہم اور آپ کون آپ کو نہیں پتا لوت علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی نو علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا لئیسا منہلی کہہ دیا گیا اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آذر بد پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچوں کی شکل میں جہنم میں جائے گا یہ میرے اللہ کی شان ہے آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفیکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفیکیٹ لینے والوں اسلام آدھا تیتر آدھا بٹین کا نام نہیں ہے دین صرف دین ہے مکہ والوں نے کہاں تھا آپ ہمارے خداوں کو پوچھے ہم آپ کے خدا کو پوچھے یہی تو انہوں نے کہا تھا اختلاف ختم جھگڑا ختم قرآن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا محبوب آپ کہہ دے کہ جس کوئی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کروں گا اس لیے کہ جھگڑا تو اصل ہے یہی کہ اللہ اللہ درخت مٹی پتر چوہے چیل کووے عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت کے لائق صرف وہ ہے جسے وادہو لا شریک کہتے ہیں نعرے تکین نعرے حضرت اللہ مالانا سید امین القادری صاحب قبلہ اشرا شیخ دولہ حالات دیکھ کر کے لوگوں کی بولیاں بدل رہی سیاسی لیڈروں کی بولیاں مالداروں کی بولیاں نام نہیں ہاتھ شوشل برکروں کی بولیاں کہ ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے اور اس طرح جان بچائیں لانت ایسی زندگی پر جو خدا کی بغارت کے ساتھ ہو اس لیے کہ تیرا سر اتنا قیمتی ہے جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے تو مٹی پتر چیل کوووں کو سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے اور بدھ خانہ بنانے والوں کو چندہ دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مر کے کیا جواب دوگے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا جانتے ہو جس اللہ کو پوچھتے ہو جس کی عبادت کرتے ہو ہے کیا اس کی شان کیا ہے تمہیں پتا ہے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دے وہ خدا کی شان دے ذرا گوھر تو فرمائے اتنی عالی ہشتی جس کے آگے سر نیاز کھم ان کے سر کی شان کیا ہے اندازہ تو کرو جس کے تلوہ پر جبریل اپنا ماتھا ملے جب تلوہ اتنا قیمتی ہے تو وہ سر کتنا قیمتی ہوگا اور وہ سر جس خدا کے آگے جھکتا ہے وہ خدا کے شان کا مالک ہو اس خدا کو چھوڑ کر اپنا عقیدہ متزلزل کرتے ہو بھائیو یہ تو موسم بدلتے رہتے ہیں حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اللہ وبر امام حسین نے بتایا تین دن کربلا کی زندگی پسند ہے لیکن تیس ہزار دن تک یزید جیسے تاغود کی گلامی پسند نہیں ہے باطل پہ رہ کے زندہ رہنے والی زندگی پہ لانت ہے اور حق پہ رہ کے مر جانے کو شہادت کہتے ہیں اس لیے حسینی کہلاتے ہو صرف شربت والے صرف کچڑے والے صرف نان کھٹائی والے صرف دس دن کے مہورن کی محفل سے جانے والے حسینیت تو یہ ہے نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودہ ہو دوستوں قائم رہو حسین کے انکار کی طرح آج بھی ضمیروں کا سودہ توحید پر قائم رہو رسالت پر قائم رہو کہانی قصے کی بنیاد پہ جنہیں خدا ہونے کی سند مل گئی آج تم ان سے متاثر ہو گئے ہمارا خدا تو وہ ہے ہوا اللہ احد اللہ سمت لم یلد و لم یولت کیا شان ہے جو بادل سے پانی کترے کترے برساتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں جس نے کن کہ کر کے اتنی بڑی زمین بنائی اسے اللہ کہتے ہیں جو سمندروں میں جس کے حکم سے اتنی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں اسے اللہ کہتے ہیں جو روزانہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں جو رات کی سیاہ چادر کو سمیٹ کے کہاں رکھتا ہے آج تک کے سائنس اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کر سکی اسے اللہ کہتے ہیں جو دین کی ظلفوں کو بکھیر دیتا ہے اللہ اکبر رات سمٹ جاتی ہے اور جب رات کی چادر سمیٹ دیتا ہے تو دن نکل آتا ہے ستاروں کی انجمن وہ سجاتا ہے شفق کا جمال اس نے پیدا کیا افق کی سرکیاں اس نے پیدا کی مردہ انڈے سے چند دن میں زندہ برگی نکال دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں جو درختوں کی پتیاں پیدا کرتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں جو نکھتے گل پیدا کرتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں تیتلیوں کو جس نے باگپن عطا کیا اسے اللہ کہتے ہیں جو مردے میں جان پیدا کر دے اسے اللہ کہتے ہیں جو زندے کو مردہ کر دے اسے اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا آسمان اس نے بنایا اسے اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو یاد رکھو خود بھی دین اور ایمان پہ رہو ایک بات کہہ دوں اگر ساری زندگی بدعملی کرتے رہے لیکن مرے ایمان پر مرے ایمان پر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گئے انشاءاللہ جنت ملے گی اگرچہ جہنم میں عذاب بھگت کر ملے گی مگر ملے گی اس لئے کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا لیکن اگر بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کفر پر مرے تو پھر جنت نے ملنا ہی نہیں ہے تو اس لئے توحید پہ رہو ایمان پہ رہو سچی عقیدے پہ رہو سکتا ہے